سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نے آئے ترہن والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم کریں گے الفاظ اور متزاد تو متزاد ایسے الفاظ کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے الٹ ہوں یا ایک دوسرے کی زد ہوں یعنی ایک لفظ کا جو مطلب ہے متزاد کا اس کے الٹ مطلب ہوتا ہے اس کی وہ زد ہوتا ہے جیسے دن ہے تو رات دن روشن ہوتا ہے رات اندھیری ہوتی ہے یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہیں تو اب یہ ہے سیدھا سیدھا رستہ سیدھی بات کرنا سیدھا جواب دینا اور سیدھا کا اٹھ جو ہے وہ ٹیڑا ہے تو سیدھا صاف ایک ہی رستہ ہوتا ہے باقی جتنے بھی رستے ہیں وہ ٹیڑے ہیں اور سارے سارے ٹیڑے رستے جو ہیں وہ شیطانی رستے ہیں آپ صرف اسلام سچا اور سیدھا رستہ ہے اگر آپ اس میں کسی اور چیز کی آمیزش کریں گے تو وہ سیدھا نہیں رہے گا قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے تو پیارے بچوں اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کرو تاکہ آپ کو سیدھا راستہ واضح طور پر نظر آئے اگلا لفظ ہے اونچا جیسے اونچا یہ شخص جو ہے غباروں کے ساتھ اونچا اڑا ہے ایک لامہ اقبال کا شیر ہے میں کہاں رکھتا ہوں ارش و فرش کی آواز سے مجھے جانا ہے بہت اونچا حدے پرفاز سے اور نیچا نیچے اونچے کا جو متزاد ہے وہ ہے نیچا جیسے وہ اونچا جا رہا ہے غبار میں بیٹھ کے اور زمین سے بھی نیچے ہے پانی میں اپنا سر اونچا رکھو تاکہ تم کسی سے نہیں ڈرتے لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتا چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو یعنی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو تمنہ سربلندی کی ہمیں بھی تنگ کرتی ہے مگر ہم دوسروں کو رون کر اونچا نہیں ہوتے یعنی اپنی سربلندی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی کو نیچا کرو کسی کی وئے عزتی کرو پھر ہے اگلا لفظ ہے زمین تو زمین کا سوچیں کیا ہوگا متضاد جب بنجر ہو زمین تو شجر اگیں کیوں کر پلاو لاکھ ہونے جگر گل اگیں کیوں کر کیونکہ بیج مونے سے پہلے زمین کو تیار کرنا پڑتا ہے اگر زمینی بنجر ہے تو آپ کس طرح سے فول اگا سکتے ہیں وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب پیارے بچوں یہ علامہ اقبل کے شعر ہیں ان پہ غور کریں تو زمین کا اٹھ ہے متضاد ہے آسمان اور کتنا پیارا شعر ہے کرو میربانی تم اہل زمین پر خدا میربان ہوگا عرشیں بری پر تو پیارے بچوں اپنے کردار کو ایسا بناو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو لوگوں کے لیے میربانی پیدا کرو پھر اگلا لفظ ہے رہبر رہنما اس کا مترادف ہے اور اس کا متضاد ہے رہزن رہزن کہتے ہیں ڈاکو اور چور کو احمد فراز کا شعر ہے رہزن ہو تو حاضر متا ہے دلو جانبی رہبر ہو تو منزل کا پتا کیوں نہیں بتا دیتے رہبر ہو تو منزل کا پتا کیوں نہیں دیتے ایک اور شعر ہے لامہ اقبال کا رہزن نے ہمت ہوا سو کے تنے آسانی تیرا بہر تھا سہرا میں تُو گلشن میں مسلے جو ہوا یعنی اگر تیرے پہ تن آسانی ہے تو یہ ڈاکو ہے تیرا اور تُو سمندر کی طرح تھا سہرا میں لیکن تن آسانی کی وجہ سے تُو واگ میں ایک پھول جتنا تیری حیثیت رہ گئی پیارے بچوں امید ہے آپ کو سب اپساند آیا ہوگا اس کو سبسکرائب کریں چینل کو اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں